اس نوجوان نے مازوری کو مات دے کر زندگی گزارنے کا نیا ڈھنگ سیکھ لیا ہے تعلیم سے بے پناہ پیار کرنے والے اس مازور نوجوان نے جس اسکول سے پریمری تعلیم حاصل کی اسی اسکول میں مفض پڑھانے لگا ایک دن اپنے ہی اسکول میں سرکاری طور ٹیچر بھرتی ہو گیا جسی دنیا میں عجب نظارہ سائین جی سگ سمجھ پیارا سائین جی سگ سمجھ پیارا سائین جی سگ سمجھ پیارا اوبے دھرتیتے اسرار اوبے دھرتیتے اسرار جوڑیا سائین سب جنسار جوڑیا سائین سب جنسار سند کے زلہ تھرپارکر کے شہر مٹھی سے کچھ ہی مفاصلے پر واقع گاؤں مالنہور وینہ کے اس اسکول سے انیل نامی اس ٹیچر کا رشتہ برسوں پرانا ہے انیل کا کہنا ہے کہ وہ ٹیچر پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ ایک مقصد کی خاطر ہوئے ہیں انیل کا مقصد ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ غریب بچوں میں منتقل کریں تاکہ ان کا مستقبل سمر سکے سر میرا نام انیل ہے اور میرا گاؤں مالنہور وینہ ہے یہی میرا گاؤں ہے جس میں میں ڈوٹی کر رہا ہوں اسکول جو ہے میری اسکول میں میں ڈوٹی کر رہا ہوں اور میں بچپن سے پیداش سے معذور ہوں سو شروعاتی تعلیم میں نے اس سکول میں پرائی اپدائی تعلیم جو پرائیمی تعلیم سکول میں پرائی آگے میں نے بی ایڈ آنرس کی جو انٹر کے بعد میں نے بی ایڈ آنرس کی جو پروفیشنل ٹیچنگ کی ڈگری ہے بی ایڈ آنرس فائنل کرنے کے بعد میں نے بی ایڈ آنرس اس میں میری چیلیکشن ہوگی میں ابھی پی ایسٹی ٹیچر ہوں اس کلاس میں میں جو آپ کی سامنے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں پریشانی تو بہت ہوتی ہے لیکن پڑھنے کا شوق یہ ہی ہے تو مجھے پڑھنے کا شوق بہت تھا تو میں نے سوچا کہ میں آگے پڑھوں اور معاشرے کے لیے اچھا استاد بنوں آئیں پھر میں نے یہ سوچا کہ پیسے کی کوئی مجھے ضبط نہیں ہے پیسے کی کوئی ایسی نہیں ضبط ہے جو میں نے ایسے کہ میں تو شوق سے پڑھانا آتا ہوں بچوں کو آئیں بچوں کو پیار اور محبت میں پڑھاتا ہوں بہت اللہ تعالی کا شکر کرتا ہوں جو مجھے پاؤں نے دیا ہے پھر بھی میرا ہاتھ ہیں دماغ ہیں میں ہاتھ سے کام کرتے ہوں دماغ میں جو میرا کام کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو معاشرے میں وہی معذور ہیں جس کا ہاتھ پہ پاؤں ہوتے ہیں وہی بھی معاشرے میں کوئی کام کرتے نہیں ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتے جس کی کوئی معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے ہوتی ہے دسی دنیا میں عجب نظارہ سائیں جی سگ سمنج پیارہ اوبائیں دھرتیتے سرار جوڑیا سائیں سب جنسار جوڑیا سائیں سب جنسار